السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شکرہ لی صدری ویسر لی عمری وحل اللغت تم من لسانی افقہ قولی اے میرے اللہ میرا سینہ کھول دے میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں لہم سوال دے لیلہ محمد وعالی محمد اسلامی عقیدے میں آج دیکھئے سنیے اور اس پر عمل کرئے کیا ہم شفا حاصل کے سوال ہے کیا ہم شفا حاصل کرنے کے لیے دھاگا کڑا یا چھلہ پہن سکتے ہیں جواب ہم یہ چیزیں نہیں پہن سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کی اٹھارہ آیت اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا خبردار یہ تمہاری کمزوری ہی کو بڑھائے گا اسے اتار کر پھینک دو کیونکہ اسی حالت میں اگر تم فوت ہو گئے تو کبھی کامیابی نہیں پاسک ہوگے کیا ہم کھر مہر سے گھونگے بغیرہ لٹکا سکتے ہیں کیا ہم گھونگے بغیرہ لٹکا سکتے ہیں شفا یا نظربت سے بچنے کے لیے نہیں لٹکا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نام کی اچھارمی آیت میں ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے یقینا شرک کیا تمیمہ سے مراد وہ منکے یا گھونگے ہیں جو نظربت سے بچنے کے لیے لٹکائے جاتے ہیں اسلام کے مخالف قوانین پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے جس جگہ اسلامی فانون نہیں ہے اگر جائز سمجھ کر اسلام کے مخالف قوانین پر عمل کرے یا اس کے درست ہونے کا یقیدہ رکھے تو یہ کفر ہے ماننا تو ہی مگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسلام کے خلاف کہ یہ اسلام کے اسلام میں ہے یہ اس کے لئے اسلام کے لئے صحیح ہے اگر جائز سمجھ کر کریں گے تو یہ ہمارے لئے صحیح نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص اس کے مطابق فیصلانہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جب تک ان کے حاکم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور اللہ کے نازل کردہ ہے کام کو اختیار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپس میں ان کی لڑائی ڈال دے گا سوال ہم شیطان کے سوال کو کیسے رت کریں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے جواب جب شیطان کسی کے دل میں یہ بس بسہ ڈالے تو وہ اللہ کی پنہ طلب کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چوکہ ملے لگے کوئی چوکہ لگے تو اللہ کی پنہ طلب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم شیطان کی چال کو رت کر دیں اور یہ کہیں اور یہ کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم شیطان ان کے چال کو دور کر دیں اور یہ کہیں میں اس کے مطلب ہے میں الہا اور اس کے رسولوں پر ایمان لیا اللہ ایک الہا بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا اور نہ کوئی اس کا شریک اور ہمسر ہے پھر بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ مانگے اور مزید سوچنے سے رک جائے اس طرح یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا یہ ان صحیح حدیث کا خلاصہ ہے جو بخاری مسلم احمد اور ابو داود میں مذکور ہیں سوال شرک اکبر کا نقصان کیا ہے جواب شرک اکبر کی وجہ سے آتمی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا علمائدہ کی بیاسی آیت ہے اس کا مطلب ہے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگئے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم اس کا مطلب ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملا اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہو وہ آگ میں داخل ہوگا سوال کیا شرک کے ساتھ عمل کا کوئی فائدہ ہوگا کیا شرک کے ساتھ عمل کا کوئی فائدہ ہوگا جواب شرک کے ساتھ عمل کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا انعام کی اٹھاسی آیت اگر اس کا مطلب ہے اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے تو ان کے تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں اپنے انبیاء کی متعلق بھی انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک یعنی انبیاء کے لئے بھی اگر وہ اللہ کے احساس شرک ٹھہرائیں تو ان کے تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں ہم تو کوئی چیزی نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح بخاری شریک میں میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے غنی ہوں میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے غنی ہوں جس جب نے ایسا کوئی عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کیا تو میں اسے اور اس کے اس شرک کو چھوڑ دیتا ہوں شرکِ اصغر ابھی تو یہ شرکِ ہم اکبر پڑھ رہے تھے اب یہ شرکِ اصغر شرکِ اکبر ہوتا ہے بہت بڑے بڑے گناہ اور شرکِ اصغر یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سوار شرکِ اصغر کیا ہے جواب شرکِ اصغر ریا دکھاوے کے لیے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اپنے پرودکار کی ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رکھ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یہ سورے قحف کی 110 آیت ہے شرکِ اصغر ریا یعنی دکھاوے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ شرکِ اصغر میں آتے ہیں یہ سورے قحف کی آخری آیت ہے جو شخص اپنے پرودکار کی ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسند احمد میں مجھے تمہارے متعلق جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرکِ اصغر ریا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرکِ اصغر ریا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ہے یہ کہنا بھی شرک اصغر میں سامع شامل ہے اگر اللہ اور فلا شخص نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا کہ اللہ جو چاہے اور تو چاہے یہ بھی شرک کے اسغر میں آتا ہے یہاں پر پھر لگانا ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو جو اللہ چاہے اور فلا چاہے بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے پھر فلا چاہے سوال کیا اللہ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے جواب اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے کیوں نہیں مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم ضرور اٹھائے جاؤگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے یقینا شرک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے قسم اٹھانی ہو اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے آج اتنا ہے کل انشاءاللہ وسیلہ اور سفارش ان کے بارے میں ذکر ہوگا آپ کو اور سے سنیں اور جو بھی کوئی ہمارے اندر کمی یا کتائی ہو اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور سب کے لیے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ سب مسلمان ہدایت پر آ جائیں موسیقی موسیقی